اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج ہم اپنی اردو کتاب سبق نمبر سات پڑھیں گے سب سے پہلے ہم اپنی اردو پلاننگ کی طرف آتے ہیں اردو ورک بک پیج نمبر پورٹین کھولیں گے اردو ہفتہ وار پلاننگ ہفتہ سات ہفتہ سات کے بلاغ ایک سے بلاغ فائف تک دن اور تاریخ منشن کریں گے اردو کتاب صفحہ نمبر ٹوئنٹی ایٹ کھولیں گے سب سے پہلے تاریخ منشن کریں گے اور دن سرکل کریں گے آج ہمارے سبق کا انوان ہے بھاری آوازیں بھاری آوازیں حرف ترجی کی چھوٹی اشکال کے ساتھ جب ہم دو چشمی ہے ملاتے ہیں تو بھاری آوازیں بن جاتی ہیں آئیں پڑھائی شروع کرتے ہیں بے کی چھوٹی شکل کے ساتھ جب ہم دو چشمی ہے ملائیں گے تو بھا بن جائے گا بھا باری بھا بیڑ پے کی چھوٹی شکل کے ساتھ جب دو چشمی ہے ملائیں گے تو پھا بن جائے گا پھا پھل پھول تے کی چھوٹی شکل کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے تو تھا بن جائے گا تھا تھوڑا تھا تھالی تے کی چھوٹی شکل کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے تو تھا تھی تھا تھیلا یہاں پر ہمیں دو جملے دیئے گئے ہیں جن میں بھاری آوازوں کا استعمال کیا گیا ہے پھل پھل کاٹ کر لانا تھالی صاف کر دو اگلے صفحے پر آتے ہیں صفحہ نمبر 39 تاریخ منشن کریں گے اور دن سرکل کریں گے جیم کی چھوٹی شکل کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے تو جا بن جائے گا جا جا جنڈا چے کی چھوٹی شکل کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے تو چھ بن جائے گا چھ چھڑی چھتری دال کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے د د دا گا د دوبی دال کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے د د دیر د دکن دال اور ڈال کی چھوٹی شکل نہیں ہوتی یہاں پر بھی ہمیں جملے دیئے گئے ہیں جن میں بھاری آوازوں کو استعمال میں لائیا گیا ہے دادا جان کو چھڑی دو مجھے دوبی کے پاس جانا ہے مجھے دوبی کے پاس جانا ہے پیج نمبر 29 مکمل ہوا نیکسٹ پیج پر آتے ہیں پیج نمبر 30 سب سے پہلے تاریخ منشن کریں گے اور دن سرکل کریں گے کیپ کی چھوٹی شکل کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے تو خ بن جائے گا خ خیرہ خ خجور گاہ کی چھوٹی شکل کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے تو خ بن جائے گا گھ گوڑا گھ گھڑی درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں اون کس جانوار سے حاصل ہوتی ہے بیڑ سے یا گوڑے سے اون بیڑ سے حاصل ہوتی ہے کپڑوں کا ڈیش لگا ہوا ہے جاگ یا ڈھیر کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اگلے صفحے پر آتے ہیں صفحہ نمبر 31 تاریخ منشن کریں گے اور دن سرکل کریں گے یہاں پر ہمیں بھاری عروف کے تین اور چار حرفی ارپاس دیئے گئے ہیں بہ بے کی چھوٹی شکل کے ساتھ جب دو چشمی ہے ملائیں تو بہ بن گیا بہ 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 با کے ساتھ چھوٹی یہ ملائیں گے تو بی بہ کے ساتھ بڑی یہ ملائیں گے تو بے باری با گو گو بی ان حروف میں باری آوازوں کا استعمال کیا گیا ہے فا فو فی فے فاٹک پھول پھل اب آپ کی باری آپ کی کیا باری ہے یہاں پر چند الفاظ اور دیئے گئے ہیں دن میں باری آوازوں کا استعمال کیے گئے ہیں یہ بھی ہمیں باری آوازوں کو استعمال میں لاتے ہوئے الفاظ دیئے گئے ہیں بھاگ باپ بولا پھاڑا پھاڑو پھوڑا اگلے صفحے پر آتے ہیں تاریخ منشن کریں گے اور دن سرکل کریں گے باری عروف کے تین اور چار حرفی الفاظ تھ 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 تھوڑا ہ تھ یہاں پر ان الفاظ میں باری آوازوں کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پر تے کی چھوٹی شکل کے ساتھ جب ہم نے دو چشمی ہے ملائی تو تھا بن گیا اس کے ساتھ الف ملائیں گے تو تھا ایسے تھا کے ساتھ واو ملائیں گے تو تھو تھی تھے تے کی چھوٹی شکل کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے تو تھا بن جائے گا اور تھا کے ساتھ الف ملائیں گے تو بھی تھا بنے گا تھا کے ساتھ واو ملائیں گے تھو تھی تھے یہاں پر بھی ہمیں الفاظ دیئے گئے ہیں جن میں باری آوازوں کا استعمال کیا گیا ہے ساٹھ آٹھ تھوکا تھال ساتھ ماتھا تھوکر کاتھی لاٹھی اردو قائدے کا سبق مکمل ہوا اب ہم اپنی اردو ورک بک کی طرف آتے ہیں اردو ورک بک صفحہ نمبر 29 کھولیں گے سب سے پہلے تاریخ منچن کریں گے اور دن لکھیں گے اپنا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے اور الحمدللہ پر ہتم کریں گے ہمارے یہاں پر سبق کا انوان ہے مذکر مونس مذکر مونس جو ہم اپنے پریویس لیکچز میں پڑھ چکے ہیں پڑھیں اور دیئے کے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں یہ میرے ڈیش اور وہ میری ڈیش ہیں یہ میرے ابو اور وہ میری امی ہیں ڈیش اور ڈیش بازار جا رہے ہیں لڑکا اور لڑکی بازار جا رہے ہیں دادا اور دادی عام کھا رہے ہیں نانا کو کوٹ اور نانی کو ہار لا دو توتہ اور توتی امرود کھا رہے ہیں پیارے بچوں کہ آپ میرے کچھ مزیدار سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں کوشش کر کے دیکھیں دیگے تصاویر آپ کی مدد کریں گے شیر کہاں رہتا ہے شیر میں آپ کو بتاتی ہوں شیر غار میں رہتا ہے آپ کے ملک کی حفاظت کون کرتا ہے ہمارے ملک کی حفاظت فوجی کرتے ہیں کون سا پرندہ امرود چھوک سے کھاتا ہے توتہ امرود چھوک سے کھاتا ہے تالہ کس سے کھولا جاتا ہے تالہ چابی سے کھولا جاتا ہے اگلے صفحے پر آتے ہیں پیس نمبر تھرٹی تاریخ لکھیں گے اور دن منشن کریں گے کلیدی الفاظ یہاں پر ہمیں کلیدی الفاظ دیئے گے ہیں اور کلیدی الفاظ کو اس حمال میں لاتے ہوئے چند جملے بھی دیئے گے ہیں میرا میری میرے مجھے ہمیں پیارے بچوں میرا کیسے لکھیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا کیسے لکھیں گے میم کی چھوٹی شکل بنائیں گے اس کے بعد ایک شوشہ یہ کہو گا پھر ہم اس کے ساتھ رے ملا دیں گے پھر الف لکھیں گے تو میرا بن جائے گا ایسے ہی میری لکھیں گے میم کی چھوٹی شکل لکھیں گے اس کے ساتھ ایک شوشہ بنائیں گے وہ شوشہ یہ کہلائے گا اس کے ساتھ ہم رے ملا دیں گے پھر ہم چھوٹی یہ لکھیں گے تو میری بن جائے گا میرے کیسے لکھیں گے میرے بھی بالکل ایسا ہے میم کی چھوٹی شکل اس کے ساتھ ہم ایک شوشہ یعنی کہ یہ بنائیں گے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ رے ملا دیں گے اور بڑی یہ لکھیں گے تو میرے لکھ لیں گے مجھے مجھے کیسے لکھیں گے میم کی چھوٹی شکل آگے لے کر آئیں گے پھر ایک بات پیچھے لے کر جائیں گے اور آگے لے کر آنے کے بعد ہم اس کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے اور ساتھ بڑی یہ ملا دیں گے تو مجھے لکھ لیں گے ہمیں ہمیں کیسے لکھیں گے ہے لکھیں گے اس کے ساتھ ہم میم کی چھوٹی شکل ملائیں گے میم کی چھوٹی شکل ملانے کے بعد یہ یعنی کہ ایک شوشہ بنائیں گے یہ پھر اس کے ساتھ ہم نون ساکن ملا دیں گے تو ہمیں لکھ لیں گے آگے ہمیں جملے جو دیئے گے ہیں وہ ہیں میرے توتے کو دانے ڈالو ہمیں موزے لا دو مجھے آٹے کی بوری لا دو میری روٹی تازی ہے یہاں پر آپ نے نیٹ این کلین لکھنا ہے اب اگلے صفحے پر آتے ہیں صفحہ نمبر اکتیس صفحہ نمبر اکتیس یہ آپ کا ہومورک ہے اب اگلے صفحے پر آتے ہیں تاریخ لکھیں گے اور دن لکھیں گے بھاری عروف کون سے با فا آپ ان کو کیسے لکھیں گے ایک چھوٹی سی لائن لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہم دو چشمی ہے ملائیں گے کیسے ملائیں گے ایسے ایسے ٹرن کریں گے تو دو چشمی ہے بن جائیں گی اس کے ساتھ ہم علیف ملائیں گے تو ب debido بے کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے اور آگے لاکر اس کے ساتھ واو ملا دیں گے بو ایسے ہی آپ نے باقی بھی لکھنے ہیں بے کی چھوٹی شکل کے ساتھ جب دو چشمی ہے ملائیں گے اور اس کے ساتھ چھوٹی یہ ملائیں گے اگلے صفحے پر آتے ہیں اگلے صفحے پر ہمیں تھا اور تھا دیئے گے ہیں کیسے لکھیں گے بالکل ایسے لکھیں گے جیسے ہم نے اپنے پچھلے صفحے پر لکھا ہے ایک چھوٹی سی لائن لگائیں گے اس کے ساتھ ہم نے دو چشمی ہے ملانی ہے اور علف ملائیں گے تو تھا بن جائے گا تھا تھو تھی تھے تھا تھو تھی تھے صفحہ نمبر 33 بھی مکمل ہوا آپ نے یہ سارا کام اپنے والدین کی نگرانی میں نیٹ ان کلین کرنا ہے اور یہی کام اپنی نوٹ بکس پر بھی لکھنا ہے تاکہ آپ کو بار بار لکھنے کی پریکٹس ہو اور آپ اچھا لکھ سکیں اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اگلے لیکچر میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ